رحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹوی فیملی امید کرتے ہوں آپ صاحب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبدس پنجاب کی سپیشل رسپی لے کر رہی ہوں جو کہ پنجاب میں بہت شوک سے اس طرح کی رسپیز کھائی جاتی ہیں تو میں آپ کو ایک توڑ کے بھی چیک کر رہا ہوں گی یہ کتنے زبدس و کتنے ہی لذیذ بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے زبدس اندر تک یہ پکے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہوں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ رسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں گے اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں میں آج آپ لوگوں کو ٹینڈے بڑھنا سکھا رہی ہوں جو کہ ہر کسی کی پسندیدہ رسپی ہونے والی ہے اور ہر کو اس کو بہت شوک سے کھانے والا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آپ نے بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس سائز کے تھوڑے بڑے بڑے سے جوہین ہونے چاہیے ٹینڈے تو آپ نے بھی اس طرح کے ٹینڈے لے لینے اور اس کو ہم اب آپ کو حالی کرنا بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے آپ اندر سے حالی کر کے اس کا گودہ نکال سکتے ہیں اس طرح کا آپ نے سپون لینے جس کی مدد سے یہ بہت آسانی سے اندر سے ہم گودہ نکال سکتے ہیں تو آپ نے بھی یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو ہرکا سا اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ہولو کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے پھینک دینا ہے اور اس طرح اب ہم نے اس کے اندر کرتے جانا ہے اور اس کو بہت آسانی سے ہم نے حالی کر لینا ہے میسی کے اندر ہم نے ان کو اچھے طریقے سے دوکے رکھ لیے تو ہم نے اس کو اس طرح گماتے جانا ہے اور اس نے بہت آسانی سے یہ دیکھیں اس طریقے سے نکلتا جائے گا جو ہمارا اندر کا گودہ ہے اس کو ہم خالی کر لیں گے اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے یہ نکلتا جا رہا ہے بس ہم نے اس کو اس طرح کرتے جانے اور اس نے نکلتے جانے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اندر سے نکالتے جانے تو اب ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے بس آپ نے اس کو توڑنا نہیں ہے یہ بہت آسان ٹکنیک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو حالی کر کے بھی اس کا چھلکا ریموو کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ثابت بھی ہو اس طرح بھی آپ اس کا چھلکا ریموو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بعد میں اس کو حالی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا اچھے طریقے سے حالی ہو گیا ہے تو اسی طرح ہم نے سب کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے سب کو حالی کر لیا ہے چھلکا بھی ہم نے ان سب کا ریموو کر لیا تھا اس کو بھی ہم دوسری سائٹ پر رکھ دیں گے اس کا مسالہ بنانے کے لئے استعمال کریں گے دو عدد ہم نے بڑے سائز کے ٹوماٹر یہ دیکھیں ہم نے بڑے سائز کے ٹوماٹر لیے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بھی ٹوماٹر لینا ہے یہ ہم نے جو کہ آج کا کچھی کہہ رہی آئی ہوئی ہے یعنی کہ کچھی آم یہ ہم نے دو عدد لیے ہیں چار عدد ہم نے جو انہیں یہ پیاز لیے ہیں اور یہ تھوڑی چی ہم نے دا سے پندر عدد ہری مرچے لیے ہیں ہم نے کدو کش کر لینا ہے اس کو ہم نے زیادہ پیس نہیں بنانا ہم نے اس کو چوب کر لینا ہے آپ اس کو چاپر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس مشین کی مدد سے چوب کریں گے آپ چاپر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے پیاز کو بھی چوب کر لیا ہے ٹوماٹر کو بھی چوب کر لیا ہے اس میں ہم نے کچھی کیری ڈالی ہے اور ہم نے تقریباً دو جوے ہم نے پورے لسن کے وہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور ہم نے ہری مرچن دس سے پندرہ عدد ہم نے اس میں ہری مرچن ڈالی ہے اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لی ہے اور یہ ہم نے جو کہ اس ٹینڈے میں سے ہم نے نکال لیا ہے اس کو بھی ہم نے چوب کر لی ہے ہاف کپ کے برابر یہاں پولا کپ کے برابر ہم نے اس میں آئل ڈال دینا ہے ہم نے اس میں پیاز جو کہ ہم نے چوب کر کے رکھی ہوئی ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ رسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے اس کو ایک بار بنایا تو آپ اس کو بار بار بنانے والے ہیں اور اگر آپ کو اس ٹائم پر آئل اس میں کم لگے یا گی کم لگے تو آپ اس ٹائم پر اس میں مزید اور ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہ پنک سے وائٹ ہو گیا ہے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ ہو گیا ہے ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں بلکل ہم نے اس کو لائٹ گولڈن سا کر لینا ہے ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بار ہم نے صرف اس کو اتنا ہی لائٹ گولڈن کرنا ہے اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے تو وہ بہت ہی ڈارک ہو جائے گا اور وہ مزے کبھی نہیں لگے گا اب ہم نے اس میں ٹماتر ڈال دینا ہے جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دو ادھر ٹواتر لیے تھے اس کو بھی ہم نے چوب کر لیے اب ہم اس کو بھی اچھے تریکیشن مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ہم دو سے پین منٹ کے لیے اچھے تریکیشن پیاز کے ساتھ ہی ہم اس کی بھی بنائی کریں گے اور اگر تمام اپہ بھی سکتے ہیں اب کسی چیز کو پسان descent نہیں کرتے تو آپ اس کو اس کو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس تمام اپھادہ نہ ہوں تو آپ اس کو سکتے ہیں یہ بہت زبدابہ بجول چے میں جان mio کل تک بھی کریںade ہے اسTr buryے آپ نے اسی طرح اس کیا ہے کہ آپ کو بے مزا کم ambi ک club ملا عرمی حال ہے لوگوں کی سامنے ہری مرچی یخم docu لسن کچھے کی یعنی کچھ呢 آم اس کا پیسٹ بنا دیا تھا اس کو بھی ہم نے چوپر میں ہی چوپرائز کی ہے تب ہم نے ان سب چیزوں کی اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے اتنی بھی بنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ مزے کا مسالہ بنیں گے آپ نے اس کی بنائی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اسے تین منٹ بنائی کر لیا ہے اب یہ جو تینڈے کا ہم نے گودہ نکالا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اب ہم اس کی بھی بنائی کریں گے ہم نے 1 ٹیبر سپون لائمیج پورڈر لیا ہے 1 ٹیبر سپون ہی نمک لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے ہلدی لیا ہے 1 ٹی سپون ہی ہم نے زیرا لیا 1 ٹیبر سپون بر کر ہم نے سوکھا دنیا لیا ہے یہ سارے چیزیں ہم نے ایک سارے ڈال دینیا ہے اور آپ اس میں مسالہ اپنی مرضی سے کامی ازیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو سپائیسیس میں اچھے لگتے ہیں اتنے اس آپ سے اسی حساب سے آپ اس میں سپائسیز ڈال سکتے ہیں دس منٹ ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کی ہے بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اگر اس میں سپائسیز گھامیاں زیادہ آپ کرنا چاہتے ہو تو اس ٹائم پر آپ نے اس کی بنائی کرتے وقت آپ نے اس میں مزید ایٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا زبادست ہے مسالہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا زبادست ہمارا مسالہ بن کے تیار ہوئے ٹینڈے جو کہ ہم اپنے حالی کی ہوئے اس کے اندر ہم اس کی فلنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا ٹینڈہ پکڑ لیا اس کے اندر ہم نے اس طرح سے اس کی فلنگ کر لینی ہے اس کو بھر لینے یہ بہت آسان تریقے بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزیدار برنے والی رسبی ہے آپ نے بھی اس کی اچھے طریقے سے اس طرح سے آپ نے اس کی فلنگ اس میں بھر لینی ہے وہ بھی بنا کے دیں گے وہ آپ کی طریقے ضرور کرے گا کیونکہ یہ اتنے زبدست بنتے ہیں اور جیسے کہ آپ اس موسم میں بہت ہی اچھے اچھے ٹینڈے اور بہت ہی فریش مل رہے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو لازمی چاہیے کرنے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی فلنگ کر لینی ہے سب کی ہم اسی طرح کرتے جائیں گے ہم نے سب کو بھر لیے ہم نے ایک کیجی جو ہے ہم نے ٹینڈے لیے تھے جس کو ہم نے بھر لیے ایک لیٹر ہم نے پانی لیے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کر لیے وہ ہی برطن ہم نے لیے آپ نے بھی وہ ہی برطن لینا ہے جس میں آپ نے مسالہ بنایا ہوگا اور اب آپ نے اس کو اس طرح آرام سے اور پیار سے رکھتے جانا سب کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی مزیدار بننے والی رسپی ہے امید کرتے ہوں بہت سارے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی اس کو منایا ہوگا اور جو بھی رسپی آپ دیکھتے ہیں اس کو لازمی ٹرائے کیا کریں اور پھر ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی رسپیز لے کر آتے ہیں اسی طرح سے ہم پکنے دیں گے اس کو اوپر سے ہم کور کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اوبالے آئیں گے آپ نے جو انہیں بلکل نہیں گورانا اسی طرح سے اوبالے آتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہ کوشش کر دیں گے کہ اس کی سائیڈ سیدھی ری بس اس چیز کا آپ نے ہاتھ سے آ رکھنا ہے دیکھیں کپی ہاتھ تک اس کا پانی خوشک ہو گیا جو کہ ہم نے اس میں ڈالا تھا زوزہ سے ٹینڈے برے برے ہیں آپ نے بھی اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو آپ نے بس اس کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جب پانی اس کا ڈالنا ہے اس ٹائم پر آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹائم پر ہم نے اس میں ٹو ٹیبرھ سپونڈ آئل ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو پکنے رہنے ہاں ہمارا آئل ہزار گئے آپ کو دیکھیں ہمارا آئل ہزار گئے آپ کو جب لگے تو آپ نے اس کو اس طرح سے نیچے سے حلانا ہے کہ آپ کے جو ٹھنڈیا وہ نیچے نہیں لگے تو آپ نے اس طرح کرتے رہنا ہے ہمارا آئل بلکل الگ ہو گیا اب ہم اس پر چولہ بند کر دیں گے لیکن اب ہم نے اس کو پلیٹ میں اس طرح سے ہم سوف کر لیں گے میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاؤں گی سب کو ہم اسی طرح سرف کر لیں یہ بہت ہی مزیدار رسپی بنی ہے آپ نے بھی اس کو لازمی چاہی کرنا ہے اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہو تو آپ ان کو یہ بنا کے کھلائیں وہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے یہ رسپی کیسے بنائی ہے اور اتنی زبدست بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹے تو آپ بھی اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے زبدست بنی ہیں آپ اس کو لازمی چاہی کریں گے اور آپ ہم اس کا فی بیک بھی لازمی دیں گے تو آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کے اور آپ کے فی بیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ